دو ہزار چوبیس مئی میں ہی ابھی یوچکو نینے اتناہوں اور گیلنٹ کے لیے وارنٹ کی مانگ کو جائز ٹھہرائے تھا ازرائیل کو اس کا بدلہ لینا ہی تھا لیکن اس طرح کہ وہ بھی مانو اتحاس میں جن سنگھار کی تنمی سال بن گئی بھارت ایٹ نائن دیکھ رہے آؤں پر آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون نرائن اکٹوبر ساتھ دو ہزار تیس اب اتحاس کے پنوں میں ازرائیل پر ہماس کے بھیشن حملوں کے نام درش ہے بارہ سو ازرائیوں کے ایک دن میں ہتیا ہولوکاوسٹ کے بعد یہودی اتحاس کی سب سے بری یادوں میں شمار ہو گیا ہے ازرائیل کو اس کا بدلہ لینا ہی تھا لیکن اس طرح کہ وہ بھی مانو اتحاس میں جن سنگھار کی تنمی سال بن گئی ازرائیل نے آٹھ اکٹوبر سے ہماس کے خلاف گازہ میں جنگ کا جو اعلان کیا ہے وہ آج بھی جاری ہے بیٹے ایک سال میں گازہ لگ بک خندھر میں تبدیل ہو چکا ہے مقان اسپطال سے لے کر سکول تک سب کچھ تباہ ہو چکے ہیں گازہ ہیل منسٹری کے مطابق قریب 42000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ملبے میں دس ہزار لوگوں کے ابھی بھی دبے ہونے کی آشنکہ ہے یونائٹیڈ نیشن کا دعویٰ ہے کہ انہیں نکالنے میں کم سے کم تین سال لگ سکتے ہیں گازہ کا ہر شخص اب وستھاپت ہے سوال ہے کہ وستھاپن اور درد کے اس انتہین سلسلے کو روکنے کے لیے کیا کسی نے کچھ بھی نہیں کیا جواب ہے کوششیں ہوئیں لیکن کچھ خاص سپلتا ہاتھ نہیں لگی چار سے چھے دنوں کی جنگ بند ہوئی لیکن اسرائیل کو کوئی نہیں روک سکا یہاں تک کی انتراستی عدالتوں نے بھی معاملے درج کیے جس میں نرسنگھار جیسے اپرادوں کو لے کر ارسٹ وارنٹ جاری ہوا ہے مگر یہ کیا کسی ٹھوس مقام پر پہنچا آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ معاملے کن عدالتوں میں درج ہیں اور فیلحال ان کا سٹیٹس کیا ہے اسرائیل کو نیدر لینڈز کے ہگ میں دو کانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک معاملہ آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرمینل کوٹ میں ہے جس میں اسرائیلی پردان منتری بنزامی نیتناہو رکشہ منتری یوگ گیلنٹ کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری ہوا ہے دوسرا اسرائیل پر آئی سی جے یعنی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں گازہ یود میں 1948 نرسنگھار کنمکشن کے اولنگن کا بھی آروپ ہے پہلے سمجھتے ہیں اسرائیل کو لے کر آئی سی سی میں چل رہے کیس کے بارے میں انٹرنیشنل کرمینل کوٹ کی ستھاپنا 2022 بھی ہوئی اس کا ہیڈپورٹر ہے نیدر لینڈز کے ہیگوے سنسطہ کا نام ہے وار ٹرائنگ نرسنگھار و مانتہ کے خلاف ہونے والے اپرادھوں کی جانج پلس سنوائی کرنا اس کے پاس آروپی ویکتی کے خلاف مقدمہ چلانے کی شکتی ہے سنسطہ کی ستھاپنا ویسے تو انائیٹیڈ نیشن کی سہمتی سے ہوئی تھی لیکن آئی سی سی انائیٹیڈ نیشن کا انگ نہیں ہے ایک سا چوبیس دیش اس کے سدسے ہیں انہی کی فنڈنگ سے کوٹ چلتا ہے ہماریکہ، اسرائیل، بھارت، روس، چین جیسے دیش آئی سی سی کے سدسے نہیں ہیں آئیے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ آئی سی سی تک کیسے پہنچا آئی سی سی اسرائیل کے خلاف دوہزار اکیس مارٹ سے ہی جانچ کر رہی ہے پھر جب اکٹوبر دوہزار تیز کو ہمماس کے حملے کے بعد جنگ کی شروعات ہوئی جس طرح سے کئی معصوبوں کی جان جا رہی ہے انہیں ٹورچر کرنے کی خبریں آ رہی تھی تب ایک مہینے بعد نومبر دوہزار تیز میں بانگلہ دیش، بولیویا، کوموروس، جبوتی اور ساؤت افریقہ جیسے پانچ دیشوں نے آئی سی سی میں اسرائیل کے خلاف جانچ تیز کرنے کی اپیل کی ان پانچ دیشوں نے آروپ لگائے کہ اسرائیل گازہ میں جل سنگھار ہو رہا ہے شکایت کے بعد آئی سی سی کے جانچ تیز ہوئی تب جا کر بعد اسرائیل کے پدھان منتری بنزامی نیتناہو سمیت اسرائیلی رکشہ منتری یوگ گلینٹ کے خلاف ارسٹ وارنٹ تک پہنچی آئی سی سی کے پاس اپنی کوئی پولس نہیں ہوتی گرفتار کرنے کے بعد انہیں سدسے دیش کے جنسیوں کی مدد لینی پڑتی ہے اور یہی ایک پیچ فستہ ہے اسرائیل آئی سی کا سدسے دیش نہیں ہے ظاہر ہے اسرائیل کے پولس وردھان منتری نیتناہو کا ارسٹ کرنے میں سیوگ کرنے سے رہی حالانکہ یہ ایک راستہ بچتا ہے اگر نیتناہو کسی ایسے دیش میں یادرہ کرتے ہیں جو آئی سی کا میمبر ہو تو وہاں سے انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے دوہزار چوبیس مئی میں ہی ابھیوچکو نیتناہو اور گیلنٹ کے لیے وارنٹ کی مانگ کو جائز ٹھہرائے تھا یہ کہتے ہوئے کہ اسرائیل نے گازہ کے لوگوں کو بنیادی ضرورتیں جیسے خانہ پانی دباؤں بشلی سے ونچت کر کے یود اپراد اور مانفتہ کے خلاف اپراد کیے ہیں حالانکہ وارنٹ پر فیصلہ لینے کے لیے کوئی تیہ سیما نہیں ہے درجن بھر دیشوں نے ہائی پروفائل ماملوں میں دلیلے دائر کر رکھی ہیں اس کے ستھاپنا 1945 میں ہوئی تھی سنسطہ کا کام ہوتا ہے دیشوں کے بیچ ہونے والی ویباد کو سلجھانا زیادہ سیما ویباد سلجھانے پر فوکس رہتا ہے ICJ میں کوئی بھی کیس سمبندے دیشوں کی سہمتی سے ہی لائے جا سکتا ہے حالانکہ وارنٹ نیشن 1948 کا جنو سائٹ کنمنشن ایک افواد ہے اس میں نرسنگھار کی پریبھاشا اس کے لیے سجا کا پرابتھان درج ہے اگر کشی دیش کو لگتا ہے کہ کوئی دوسرا دیش نرسنگھار کروا رہا ہے تو وہ اس کے خلاف ICJ میں کیس درج کر سکتا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ کی دونوں دیش جنو سائٹ کنمنشن کو مانتے ہوں اسرائیل کو ICJ تک پہنچنے کا کام کیا ساؤت افریقہ نے 2023 کے دسمبر میں مگر اسرائیل ICJ کا صدر سے نہیں ہے پر جنو سائٹ کنمنشن کو مانتا ہے اس لیے اس کو دکشن افریقہ کے مقدمے میں شامل ہونا پڑا مگر یہاں بھی یہ بات دھیان رکھنے والی ہے کہ ICJ کسی ویکتی کو دوستی نہیں ٹھہرا سکتی وہ بس یہ تیہ کر سکتی ہے کہ کسی دیش نے اپرات کیا ہے یا نہیں ایسے میں جنو سنگھار کے آروپوں سے جھڑا جو بھی فیصلہ IJC دے گی اسے صرف اس کی رائے ماننا جائے گا ساؤت افریقہ نے ان پر جلدھی فیصلہ سنالی کی گزارش کی ہے دکشن افریقہ کو اکٹوبر کے ان تک اپنا پورا معاملہ پیش کرنا ہوگا جبکہ اسرائیل کے پاس جواب دینے کے لیے اگلے سال جولائی تک کا سمیں ہے اس طرح سے دیکھیں تو آخری فیصلہ آنے میں سالوں کا وقت لگ سکتا ہے اب آئیے جانتے ہیں کہ ہماس پر کیا آروپ لگے ہیں اسرائیل کے علاوہ ہماس کے تین نتاؤں پر ICC میں کی ربطاری وارن جاری ہوا تھا ICC کے مکہ ابھیوجک کریم خان نے دوہزار چوبیس مئی میں سات اکٹوبر کے حملوں کے دوران اور ہماس کے پولٹیکل لیڈر اسماعیل ہانیا پر محمد ٹائف اور اسماعیل ہانیا کی موت کے بعد اب بس ہماس شیف یہیا سنمار ہی بچا ہے دوہزار چوبیس ستمبر میں ICC نے گوشنا کی کہ اس نے جولائی میں ہانیا کی موت کے بعد اس کے خلاف معاملہ سمعپ کر دیا اب یوجک نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ دائف کی کثت موت کی جارج کر رہا ہے اور اگر اس کی پشتی ہو جاتی ہے تو دائف کے خلاف بھی معاملہ واپس لے دے گا آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر لوٹے گے کسی اور مددے پر بات کریں گے دھنے والے